وزیر احمد رضوی صاحب نارو کی خود میں اس چطاہ کیلے الحمدللہ اللذی کفا والصلاة والسلام علی عبادہ اللذی استفائے اما باب فاوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک اللہ رحمتا للعالمین صدق اللہ بولانا العظیم وصدق رسولہ النبی القریب الامین آسمان زمینہ خلقتان گدرینگ امونہ ناکمال اللہ نمیبوب بمثال بلغ الغلاب کمال ہن دنیا کی خلقوں سنیک ادم اندھائی ظلمت مس ختم روشن مصر اربو جم کشفت جا بجمال ہی ناخسلتا صورت حلو دنیا اے مجھ گھیرا کروک نا آدتا ہر دم کمند حسنت جمیع و قصال ہی اے خلیق آسی تدم دوستی تخوک جانتا کرنی غزائے روحنا صلو علیہ وآلہی درود پاک اللہ مسلی علیہ سیدنا شفینا عبیبنا حبیب عبینا مولانا محمد و قارب مسلی علیہ حمد و صلی اللہ درود ختم لہتاییت و صلی اللہ کے بعد انتہائی کامل قدر واجب الہترام روح الہتشام محترم ناظرین و سامین کرام خصوصا جلوہ فگن اراکین شورہ میرے استاد مکرم اور میرے جان میرے امیر محترم حافظ صاحب سے نظریہ دام اللہ حضر لہو علیہ وآلہی عیاتی مجھے جو موجود ہی علیہ ہے وہ ہے مصطفیٰ کریم کی تلوار سبحانہ اللہ بولو تو بولو فتوہ شیخ کا اتبال میں میرے موضوع کی ترجمانی کیا ہے فتوہ شیخ کا یہ زمانہ کلم کا ہے دنیا میں اب رہینا تلوار کارگر لیکن جناب شیخ کو معلوم کیا لیکن جناب شیخ کو معلوم کیا نہیں مسجد میں اب یہ ویز بے ہے بے سود اثر اب نہیں کسی زمانے میں آپ یہ ضرور کرتے تھے امیر مجاہدین کے بعد یہ ویز کہنا کہ تلوار کارگر نہیں ہے اب نہیں اب نہیں کیوں تیہو تفنگ تیہو کہتے ہیں تلوار کو تفنگ کہتے ہیں مارے بلوچیوں میں تفنگ کہتے ہیں بندوق کو تیہو تفنگ دست مسلمان ہے مسلمان میں ہے کہاں ہو بھی تو یہ کابل بھول ہے ان عراقین کے لیے ان کارکلان کے لیے یہ سیر کہاں بھی ہے کہ اگر ہتھیار بھی ہو لیکن وہ موت کی لذت جو ہے اس سے باخبر ہونا بھی ضروری ہے تیہو تو تفنگ دست مسلمان ہے کہاں ہو بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر موت کی جب لذت ہوتی ہے پھر ایمیو کالج کیا کالج 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 کیا رانہ ٹاؤن کیا واللہ یہ جو لذت امیر مجاہدین نے اپنے حقار کل کے سینے میں ڈالا ہے یہ انادہ تھا اگر ہمیں امیر محترم نہ راتے واللہ ہم جناب کو کود محترم کالج محترم کافر کی موت سے لرزتا ہو جس کا دل کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل تہتا ہے کون سے کہ مسلمان کی موت مات ہم پوچھتے ہیں کہ بھلا استازہ ہم حق رکھ دیں جب امیر المومنین عمر فاروق سے پوچھ سکتا ہے اگر ہم بھی پوچھ سکتے ہیں ہم پوچھتے ہیں شیخ قریص آراز کو ہم پوچھتے ہیں شیخ کینیدلین نواز کو ہم پوچھتے ہیں شیخ یورپ نواز کو سے کہ مشرق میں جنگ شر ہے مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر ہمیں آرہ اس طرف کہ حضور کی توران نے کیا کیا ہے اور یورپ کی ہدھیان میں کیا دیا ہے حق سے اگر غلظ ہے تو زبا ہے کیا یہ بات اسلام کا محاسبہ یورپ سے درمزر اسلام ہے بات دیا جاتا ہے تو جہاں چاہے کرے وہ جہاں چاہے قطعو کتال کرے مستویٰ کی تلوار کمجھو ہے کھون ہے تھکے بیٹے پکے بیٹے آواز تو تھکے لوگ کیا رہی ہے تھکے بیٹے پکے کھون آزمات کی تعلید ہے ستائیس اور سرا ہے سنٹالیس ٹوٹل دس سالوں میں کتنے دس سالوں نے سیوٹی فور چورتر جنگیں ہوئی اور چورتر جنگیں جن میں سے حبیبیت آدم صلی اللہ صلی اللہ نے نو جنگوں میں خود شریف ہوئے ہیں آپ نے زیاد بھی پہلا آپ نے تلوار بھی پکڑی آپ میدان میں بھکور رہے نو تلوار اب کی تھی صلی اللہ علیہ 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 حضور کی تلوار کا انکار تو کوئی مسلمان نہیں کر سکتا اور یہ نو تلوار جو آج آج بھی ترکی میں ہے ایک مصر میں آگے اور ایک تلوار پہ جو جانا کو دی تھی ان کا نام تھا عز کیا نام تھا اور اس پہ کیا لکھا تھا سبانہ بولو تو بولو اس پہ لکھا تھا لکھا اکرام ہے یہ طلبات میں مصطفیٰ کے لکھی ہوئی بات تھی نو طلبات جو استعمال ہوئے اور دست رحمت اللی العالمین سے ہوئے اور کتنی امباد ہوئی پورے دس سال نے امباد کی تعلام سے انتوجہ بڑھ گئے دس سالہ ریاست مدینہ میں سات سو انسٹھ کفار مالے گئے سات سو سات سو انسٹھ اور اس میں چھ ازار پانچ سو چھو سٹھ تینی بنے چھ ازار پانچ سو چھو سٹھ کہہ دی ہوں وہ میسے نبی علیہ السلام نے چھ ازار تین سو سنتاریس کو رہا کرمایا چاہتے عربی جنگ کا غانون تھا جو جنگ کے میدان سے پکڑا جاتا اس کو قتل کر دیا جاتا لیکن یہ رحمت اللی العالمین ہیں ٹوٹل تین سال میں ایک ہزار بھی نہیں ہے ہم انسانیت کے دشمن ہیں تلوار انسانیت کے دشمن ہیں تلوار سے موت ہوتی ہے تلوار سے قتل ہوتے ہیں تلوار انسانیت کے خلاف قیال ہوتی ہے اب ہاؤ جو یورپ نے ہتیار بنائے میں آپ کو ذرا اس کا اس کی سید کرا دوں کہ کفر کے ہاتھوں کتنی موتیں ہوئی ہے دنیا میں ہو جو آئی جنگوں کا ملان نہ کریں آپ تاریخ پڑھیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ منگولوں کی مہم ہو یا سکندر سکندر آدم کے خطوحات ہو وہ جو لیس سیزر ہو سیزر ڈیپولین ہٹرل ان کی مہمات ہو یا روس اور فرانس کے انقلابات ہو یا امریکہ کی سبلوار ہو یا جنگ عظیم افول ہو جنگ عظیم دوم ہو ان تمام جنگوں کی تاریخ پڑھیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ کتنے انسان وہاں مارے گئے اور اسلام پر اقراض اسلام پر وہاں سبا آپ کو صرف اسلام کی تلوار نمرا گئے جو بھولے پہنی چلتی جو بیمار پہنی چلتی جو بچے پہنی چلتی جو عالت پہ selling پامانی نے کہا پنے ہیں سلام گمارہ نہیں ہے یہ ہمارے مسلمانوں کلمہ پرنے والے مسلمانوں کا بھی یہ یعال ہے یہ کیوں نے بردار کیا جنگ بردار اسلام دوارا نہیں اور بم بردار کفر دوارا ہے جہاں وہ اپنا بھی نہیں دیکھتا ایک بم آ جائے تو پچاس پچاس سو سو ہزار ہزار لوگ چلے جاتے ہیں لیکن سبحان اللہ قرمان چاہے اسلام کی تلوار کے کہ وہ کسی مظلوم پہ نہیں چلتی وہ کسی عورت پہ کسی پورے پہ کسی بچے پہ یار دس سالے حکومت میں سات سو بندے اور باقی جنگ عظیم جو پہلے ہوئی تھی اس پر آپ کو پتا ہے کتنے بندے کتنی موتے ہوئیں کتنے ختم ہوئے سارے پانچ کروڑ لوگ یہ دوسری جنگ عظیم کی بات کر رہا ہوں کتنے سارے پانچ کروڑ لوگ مر گئے اس جنگ میں اب دوم میں دیکھ کروڑ کے قریب لوگ چلے گئے اس پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی آنکھوں میں کھٹکتا ہے کہ اسلام آنکھوں میں لگتی ہے کہ اسلام اسلام تو آئے گا یہ تو بابا جی فرما گئے اسلام نے تو آنا ہے یار ایمان سے بتاؤ کہ اللہ ہمارے پاس ہتھیار کچھ میں نہیں تھا وہ ڈی آئی جی نے کہا کہ آپ کا بچہ لکڑی لے کے کھڑا تھا لکڑی لے کے جوانے کا نیچے نہیں آنا گھولی مار دورا وہ چھوٹا بچہ وہ سیرت کھان کے کہنے لگا مارا گھولی ہم نے اریار نہیں اٹھائے نہ ہم پورتہ سکت ہے ہمیں بابا جی نے جو سبت دیا ہے بس اگر قوم کے قلعوں میں یا قوم کے لاروں کے قلعوں میں اگر خواب ہے تو شور تکدیر سے یہ لپے ایک لکڑا رہا ہے یہ جہاں سے لگتا تھا رب دعبہ کی قسم وہ سارے لوگ پیچھے اپنے پہ گھتے تھے یہ مشکل کہاں سے آ رہا ہے اس لئے یہ ہمارا مشکل نہیں ہم پورتہ شکل لوگ نہیں ہے واللہ نہیں ہے میں نے وزیر آباد میں بھی کہا تھا کہ اللہ ہمارے پاس کو تیز چھوڑی بھی نہیں ہے کہ اللہ ہمارے بکرہ جنہاں مردار ہو گئے چھوڑی نہیں تکڑے حقیقی باتیں سیل پہ کھڑا ہم بہت نیتے لوگ ہیں لیکن ہم اپنے نظری پہ کھڑے ہیں اس کے لئے جو بھی ساتھ تھا سب نے تہیر کیا تھا یا گرفتہ نہیں ہے یا شخابت ہے اور ہم دیکھ اللہ نے ہماری مدد فرمائی اور مدد آتی بھی اس وقت ہے جب آپ میدان میں ہوتے ہیں میدان سجا تو مدد آتی ہے اسی لئے ہم انشاءاللہ وزیز جس طرح اس مشن کے ساتھ کھڑے ہیں آپ بتائیں کہ آن سے جائیں گے آپ واپس جا کے آپ نے کام کرنا ہے نہیں کرنا ہے بہت کم آوازہ دیں سچے میٹھے پکے بیٹھے میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ بلدیا کے الیکشن آ رہا ہے اس میں آپ نے ایک سی بخاری نہیں چھوڑنی ہے گولو گولو چھوڑو دیں یہ آپ کی آپ کا انتہان ہے ایک بھی سی چائے مقابلے میں پھائی آ جائیں سردار آ جائیں چودری آ جائیں گھڑیڑا آ جائیں کوئی بھی آ جائیں لپائی پہ یا رسول اللہ پر انشاءاللہ مور بتا دیں یہ مولا کہتے ہیں کہ انشاءاللہ گھر سے گھر تک کہ میرا بابا جی کو پیغام پہنچائیں گے سارے ہاتھ گڑا کر کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہاں سے دعا ہوں میڈیا بننے کیا لگیا بحمدللہ سکیم اور تک پڑا ہم پڑ چکا ہے جس پر جہاں جہاں ملتی ہے بیٹھ جائے سکیم اور سے بہت جو لوگ ہے وہی بیٹھ ہے اب میں زیادہ خیال کریں کہ دعوت دے رہا ہوں خطیم الاسلام موسیقی